ویڈاؤڈ بلیچ بالوں کو پری لائٹننگ کرنا اور بالوں کو 4-5 لیول تک لائٹ کرنا ٹھیک ہے وہ بھی کسی بھی کٹ ڈاؤن کو یوز کیے بغیر تو آج کے اس ویڈیو بے یہی سیکھنے والے ہیں اگر بال ہمارے 3 لیول کے ہیں اور ہم انہیں 6-7 لیول تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بالوں کو پہلے بلیچ کرنا ہوگی اس کے بعد اپنے کلر کو اپلائے کرنا ہوگا آپ ڈریکٹ کلر لگا کر بھی یہ لک اچیو کر سکتے ہو ابھی جو کلر ٹیوب میں یوز کر رہی ہوں یہ کیوں نے کہا ہے 15-19 نمبر میں ان کا alternative بھی آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے اس کلر ٹیوب کے اوپر سپیشل طور پر منشن کیا گیا کہ اس میں آپ 1-2 کی ریشو سے ڈویلپر کی میکسنگ کر سکتے ہو بالوں کی ہسٹری پہلے آپ دیکھ لیں کہ بال کس ٹائپ کے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیڈی بالوں کے اوپر ڈائے لگا ہوا ہے کچھ ٹائم کے پاس لیکن ہاف بالوں کی نیو گروتھ ہونے کی وجہ سے بال اپنی نیو کرنیشن میں آ چکے ہیں ٹھیک ہے ری گروتھ جو بال ہوا ہے اس کو ہم نے ایون کرنا ہے نیچے والے بالوں کے ساتھ اس کو میچ کرنا ہے اور اب ہم سب سے پہلے بالوں کی سیکشنز کر لیں گے کلر ٹیوب میں نے 15-19 نمبر لیا ہے اور اس کی انظر میں نے ڈبل ریشو میں 40 والیوم کو میکس کیا ہے یعنی کہ 60 ml کی اس ٹیوب میں 120 ml میں نے 40 والیوم ڈیویلپر کو میکس کر کے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے اپلیکیشن کے لیے آپ نے ایک سیکشن لینا ہے سیکشن آپ نیپ سے بھی شروع کرتے ہو اور فرنٹ سے بھی شروع کرتے ہو میں لیفٹنگ ہمیشہ فرنٹ سے ہی شروع کر رہی ہوتی ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے کیونکہ 40 والیوم اس کے اندر میکس کیا ہے تو آپ نے اپنے سکیلپ پر اس پروڈکٹ کو اپلائے نہیں کرنا ہے اور جو ہماری فول ہیر پر اپلیکیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے پورا ہمیں بیس کلر یوز کرنا ہوتا ہے کوئی بھی کلر کا بیس کلر آپ نے یوز کرنا ہو خاص طور پر ایسا بیس کلر جو آپ کے بالوں کا لیفٹنگ بھی دیتے ہیں اس سے بلینڈنگ آپ کی بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے ہونی چاہیے ہاتھوں کے اینگل کو آپ نے چیک کرنا ہے اور یہ چیک کرنا ہے کہ کس جگہ اسے بال زیادہ ڈارک ہے اور کس جگہ سے آپ کو کم ضرورت ہے جس جگہ پر بالوں کو زیادہ لائٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی اس جگہ پر بلینڈنگ زیادہ ہونی چاہیے یعنی ڈار کسے پر آپ کی بلینڈنگ زیادہ ہونی چاہیے اور میڈیم والی جگہ پر آپ کی بلینڈنگ کم ہونی چاہیے اور کوٹنگ آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ ہر لیئر کے اوپر آپ نے پروپر دونوں فنگر کے ساتھ جو ہے ایک اس مٹیریل کو ایک موٹی تہہ کی شکل میں اپلائے کر دینا ہوتا ہے جو آپ کے روٹس ہیں ان کے پاس جس آپ کی مطلب مٹیریل کی بلینڈنگ کم کے ساتھ ہونی چاہیے اگر آپ یہاں ایک موٹی تہہ لگاؤ گے تو آپ کے روٹس کی جگہ جو ہے وہ لائٹ ہو جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بیس کلر جب بھی آپ اپلائے کرتے ہو آپ کے روٹس بہت لائٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ روٹس کلپ کے پاس ہوتا ہے ہیٹ بھی ہوتی ہے اس جگہ کلر جلدی جلدی آ جاتا ہے اور باقی بال آپ کے ڈارک ہی رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ نے آوائٹ کرنا ہے آپ نے روٹس میں کلر لگانا ہے تھوڑا پیچھے ہٹ کے اور اس کے بعد اپنے کوم کی مدد سے اسے نیچے ہی کی طرف لے آنا ہے اور اس کلر کو جس آپ نے جو روٹس کے پاس والا حصہ ہے کوم کی مدد سے ہی ہلکا ہلکا بلینڈ کر دینا ہے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جس ایک عام اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے لیکن جب ریزلٹ آتا ہے اور آپ کی پرفیکٹ طریقے سے اگر اپلیکیشن نہیں ہوئی ہوگی تو کہیں سے بال جو ہے وہ لائٹ زیادہ ہو جائے گا سکلپ کے پاس سے بال بہت زیادہ لائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ سکلپ کے پاس پروڈکٹ کو لگانے کا میتھر بہت ساری بیوٹیشنز کو آتا ہی نہیں ہے اور دوسری جو ہماری بیوٹیشنز کی یا ہماری بچیوں کی پرابلم رہتی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے پروڈکٹ کو اپلائے کریں کہ ہماری سکلپ پر پروڈکٹ لگنے سے بچ جائے ٹھیک ہے کیونکہ ہم فورٹی وولیوم یوز کر رہے ہیں تو یہ ہماری سکلپ کے لیے تھوڑا تھا دینجرس ہو سکتا ہے ایچنگ وغیرہ ہو سکتی ہے سکلپ پر کلر بہت زیادہ لائٹ ہو سکتا ہے تو ان سے بچنے کے لیے ہمیشہ بالوں کو اوپر نائنٹی اینگل پر آپ اٹھا لیا کریں اور اس کے بعد بالوں کو کوم کیا کریں تو کبھی بھی آپ کا پروڈکٹ آپ کی سکلپ پر اپلائے نہیں ہوگا کئی بار مجھے بہت حیرت ہوتی ہے ان بچیوں پر کہ جو پروڈکٹ کی اپلیکیشن کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتی ان کے لیے یہ ایک کام آتا ہے جو کہ کبھی وہ سیکھ ہی نہیں پاتی جب بھی انہیں پروڈکٹ پکڑاؤ وہ ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ پروڈکٹ کو اپلائے کر رہی ہوتی ہیں سکلپ ان کا بھرا ہوتا ہے ہاتھ ان کے بھرے ہوتی ہیں روٹس پہ لیندھ پہ جہاں دل چاہتا ہے یہاں تک کہ کپڑوں تک پہ بھی ان کے کلرز اور دوسرے پروڈکٹ گیر رہے ہوتی ہیں اور کہنے کو ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ہمارے لیے بہت ایزی اور چھوٹا سا کام ہے اور ایزی اور چھوٹا کام ہونے کے باوجود بھی انہیں پروڈکٹ طریقے سے پروڈکٹ کو لگانا ہی نہیں آتا اب آپ خود دیکھ لیں کہ میں نے بھر بھر کے پروڈکٹ بھی لگایا ہے بالوں میں ٹھیک ہے اپنے روٹس سے لے کر لاس تک سارا پروڈکٹ میں نے ڈائی کا اپلائے بھی کیا ہے لیکن کہیں بھی سکلپ کے اوپر اگر پروڈکٹ لگا ہو تو آپ مجھے بتائیں اب جیسے میں نے فرنٹ پر ایک اپلیکیشن کر کے آپ کو دکھائی ہے اب میں نیب ایریا پر بھی آپ کو ایک سیکشن کو اپلیکیشن کر کے دکھا دیتی ہوں بہت زیادہ یوسفل ٹکنیکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں نالیچیبل ویڈیوز بنائی جاتی ہیں ایک ایک کلپ آپ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے ایسا کوئی بھی ابھی تک مطلب کے ویڈیو نہیں بنا ہے جس میں آپ کو ڈریکٹ بیس کلر کو لگانے کا میتھڈ اتنی ڈیٹیل سے بتایا جا سکے سیم اسی میتھڈ کے ساتھ آپ نے سٹیپ بے سٹیپ سیکشن لینا ہے اور اپنے سکیلپ کو بلکل احتیاط سے آپ نے تھوڑا سا چھوڑ کے بالوں پر اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد بالوں کو اوپر اٹھا کے آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے کوم کی مدد سے بہلے آپ بلینڈ کر کے پورے پروڈکٹ کی سپریڈنگ آپ کر لیں اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کی مدد سے ایک لیئر آپ نے پورے بالوں کے اوپر جو ہے وہ بنانی ہے اگر بال ڈرائے ڈرائے فیل ہوگا کیونکہ اس میں آپ کو پروڈکٹ کی اپلیکیشن کے دوران پروڈکٹ کو اتنا موٹا لگانے ہے کہ پورا بال آپ کا اس پروڈکٹ کے اندر بھیگا ہوا یعنی کہ لیپ ہوا فیل ہو اگر جو بال کے اندر پروڈکٹ کم لگائیں گی تو بالوں کے تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ ڈرائے ڈرائے فیل ہوگا اور پروپر آپ کے بالوں پر ریزلٹ نہیں دے گا جہاں سے بال ڈرائے ہو جائے گا پروڈکٹ آپ کا ڈرائے ہو جائے گا وہاں سے آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا اور اگر آپ پروڈکٹ لگانے کے دوران فین اون رکھتے ہو اپنے سر پر ٹھیک ہے کیونکہ اوپر چھت پر جب آپ کا فین چل رہا ہوتا ہے تو اس دوران اس کی ہوا سے آپ کا جو لگایا ہوا پروڈکٹ ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ ڈرائے ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا بھی آپ نے احتیاط کرنا ہے اسی کے بالکل نیچے بیٹھ کر آپ نے پروڈکٹ کی اپلیکیشن نہیں کرنی ہے ہو سکے تو فین کو بھی آپ آف کر دیں ٹھیک ہے ہلکا سا یعنی کہ بہت زیادہ کمرے میں جو ہے وہ تھند نہیں ہونی چاہیے اگر تھند کا موسم ہے تو آپ ہیٹر تھوڑا سا اون کرنے تب ہی آپ کا پروڈکٹ صحیح طریقے سے آپ کے بالوں پر کام کرے گا جب آپ کی پروڈکٹ کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ نے دس منٹ چھوٹ کنے کے بعد اگین بالوں میں آپ نے کوم کرنا ہے اور اگین آپ نے دیکھنا ہے جس جگہ آپ کے سکیلپ کے پاس تھوڑا ڈار شیڈ نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ نے جو ہے وہ ہلکی سی اپلیکیشن دوبارہ کر دینی ہے ٹھیک ہے اور بالوں کو اس طرح سے آپ نے لپیٹ لینا ہے اور اس کو آپ نے جو ہے کور کر دینا ہے ایک پلاسٹک شیٹ کی مدد اور جلدی ریزلٹ کیلئے آپ اس کو ٹاول کے ساتھ بھی ڈھانپ سکتے ہو اگر بال آپ کا ورجن ہے لائٹ ہے تو آپ کا جس 30 منٹ میں یا زیادہ سے زیادہ 50 60 منٹ میں آپ کو آپ کا مطلوبہ ریزلٹ مل جائے گا مطلوبہ ریزلٹ واش کرنے سے پہلے ایک دفعہ چیک کر لیں کوئی بھی پرابلم ہے اگین اپلیکیشن بھی کی جا سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے شیمپو کرنا ہے کنڈیشنر کرنا ہے اور پھر یہ فائنل ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہیں امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا لازمی کامنٹ کر کے بتائیے گا اس کے ساتھ ہی اجازے دیجئے گا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی